کیا کوئی اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے سوال کیا کوئی اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے سننے میں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے لیکن جب ہم امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ ہمارے نوے امام ہیں جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ام فضل سے شادی کی اور ام فضل کون ہے مامون کی بیٹی ہے مامون کون ہے نوے امام کے والد گرامی یعنی امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کرے یہ بہت اہم سوال ہے لیکن اس کے پیچھے جب ہم تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق کو دیکھتے ہیں کچھ سیاسی مسلحتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ شادی کرنی پڑی تاریخ میں تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں مثلا یہ بھی لکھا ہے کہ امام کے اوپر بہت دباؤ تھا مامون نے بہت دباؤ امام کو بڑھ ڈالا تھا اس شادی کو کرنے کے لیے لیکن یہ وجہ کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ امام کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا ہے تاریخ میں یہ وجہ بھی ہے کہ اگر امام یہ شادی نہ کرتے تو امام کو قتل کر دیا جاتا یعنی جان اور امام کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دی جا چکی تھی لیکن پھر وہی سوال اپنے جان کا باقی ہے کہ کیا امام اپنے جان بچانے کے لیے کسی سے شادی کر سکتے ہیں کافی سمجھ میں نہیں آتی کہ دباؤ میں آگے شادی کر لی یا جان کے ڈر سے شادی کر لی تو ہمیں ان وجوہات اور ان مسلحتوں کی طرف جاننا ہوگا انہیں تلاش کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے امام نے اس شادی کو منظوری دی وہ وجہ کیا تھی وہ مسلحتیں کیا تھی در واقعے بات یہ تھی کہ صرف امام کی جان کو خطرہ نہیں تھا بلکہ پورے شیعوں کی جان کو خطرہ تھا امام صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ شادی نہیں کر رہے تھے بلکہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ تاریخ کی یہ مسلم حقیقت ہے کہ اموی اور اباسی جتنے خلفاتیں سب نے شیعوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے ہیں تو مامون بھی ان سے کوئی الگ نہیں تھا مامون کے دور میں بھی وہ شیعوں کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا اس شادی سے امام علیہ السلام تمام شیعوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اور جب آپ نے یہ شادی کی ہے تو دیکھنے کو بھی یہ ملا کہ بہت سارے شیعہ تھے جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو کچھ افاقہ ہوا دوسری بات یہ تھی کہ امام کو دین کے لیے کام کرنے کا موقع ملا یعنی جب آپ نے شادی کر لی تو گویا آپ نے حکومت کے اندر نفوس پیدا کر لیا آپ اس کے اندر داخل ہو گئے ٹھیک ہے آپ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے لیکن امام کا یہ شادی کرنا معمون کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ شیعوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور امام کے لیے یہ موقع فرہم ہوا تھا کہ آپ دین کا تحفظ کریں جو کہ آپ کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا تو دین کا تحفظ اور تمام شیعوں کے جان اور مال عزت عبرو کی حفاظت کو ہم یہ سبب قرار دے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام نے شادی کی منظوری دی دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا امام اس سے دل سے خوش تھے شادی سے قطعا خوش نہیں تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دل سے خوش ہوتے اس شادی کے لیے تو کبھی بھی محل کو چھوڑ کر کے مدینہ نہ جاتے اگر امام چاہتے تو محل کے اندر رکھ سکتے تھے لیکن آپ نے محل کو چھوڑا تمام عیش و آرام کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے خوشی سے اس شادی کو منظوری نہیں دی تھی بلکہ کچھ مسلحتوں کی وجہ سے اس شادی کو منظوری دی تھی اور وہ مسلحتیں دین کا تحفظ دین کو بچانا دین کو فروغ دینا اور تمام اپنے چاہنے والوں کی عزت آبرو جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ